ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ابھی ہندوستان میں کیا کچھ خبر آئی ہے اس پہ جرہاں بستار چرچہ کریں گے سچک نیوزن آٹھ میں تک ہی میدہ سوچی میں کئی فرجی آویدن پکڑ میں آئے ہیں کئی اپیارتیوں کے پرانپتر کا رول نمبر انویلڈ بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پچپن سچک نیوزن نیا اکائیوں میں فرجی اپیارتی پائے گئے پٹنا جیلے کے دیسکتے ہیں اب اندیت میدہ سوچی 70% اکائی میں جو ہے وہ فرجی پائی گئی ہے کل نیوزن اکائی نو ہزار ہے اور فرجی پرانپتر اگر پکڑ میں آئے ہیں دو ہزار اکائی میں دو ہزار اکائی میں فرجی اپیارتی جو ہے وہ پائے گئے ہیں پٹنا جیلے میں کل نیوزن اکائی دیکھے دو سو اٹھاسی ہے تو آگے سکتے ہیں یہ جو لائیو ہندوستان کا جو چینل ہے اس پہ یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہے بیٹھتیوں نے کہ ctt پانپتر کا رول نمبر انوائرٹ بتایا گیا ہے لے سکتے ہیں پٹنا جیلے سکولوں میں سچھک باال ایر آنیس بیس کے لیے نیوزن کیا جانا ہے اس لیے اس میں ttt stt اور ctt اٹی اٹھین اپیہرتیوں کو نیوزن میں سامیل ہونے کا موقع دیا گیا ہے لے سکتے ہیں کہ stt اور stt اور ctt اٹھین اپیہرتیوں کو نیوزن میکائیوں میں جو موقع دیا گیا ہے ہم پراثمی سے مادمی تک کیا ہم بات کر رہے ہیں نیوزن کے لئے آویزن لینے کی تھی جولائی در انیس میں شروع ہوئی تھی اب تک پراثمی سے چنرسک کے نردیس کے بعد بندیت اور انتی میدہ سوچی جاری ہو رہی ہے تو فرجی پرانپتر والے بھیرتی پکڑ میں آ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں کس پرکار سے فرجی واڑا جو ہے دوستو وہ بڑھ رہا ہے سیٹی ایٹی میں سامیل ہوئے بینہ اتین اتین کا بنوائی پرانپتر جمعی کے ایک نیوزن اکائی کے ابندیت میدہ سوچی میں ایک ابھیرتی کا سیٹی ایٹی رول نمبر آ دے سکتے ہیں اتنا ہے جب اس رول نمبر کو سی بی سی بی سی کی بیفرائٹ پر جا جا گیا تو اس میں کسی پونم کماری کا نام آیا پونم سیٹی ایٹی میں سامیل نہیں ہوئی تھی یہ یہی ڈیوزن اکائی کی ہے دوستو کس پرکار کی بڑھ بڑھ فرجی واڑا جو ہے پائے جا رہے ہیں میٹرک دے سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی میٹرک انٹر کے ساتھ ایٹی اور ایس ٹیٹی کا فرجی پرانپتر جمع کر رہے ہیں نیوزن اکائیاں اور دے سکتے ہیں ایس ٹیٹی تک میں فرجی واڑا پائے گیا دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ایس ٹیٹی کے سٹیفیکیٹ بھی جو ہے وہ فرجی پائے جا رہے ہیں تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیبھاگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آہ بہت ہی زیادہ لاپروہ تو نہیں کہیں گے اسے لیکن کہیں نہ کہیں بیبھاگ جو ہے دوستو اس موڈ میں ضرور ہے کہ وہی اس پرکار کے جو فرجی واڑا ہے اس پہ طرید گتی سے جو ہے روک لگائی جائے کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جو ابھیرتی ہم آہ مہنہ سے تیاری کر رہے ہیں ان ابھیرتیوں کے بھوشتے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کھلوار ہوگا کیونکہ اگر فرجی ابھیرتی سابیل ہو جائیں گے تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جو اچھے ابھیرتی ہیں یعنی کہ مہنت کر کے جو اپنی ڈگریوں کو لے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کئی نہ کئی میریٹ لسٹ میں سمجھے آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو بیباگ کا سہرانی قدم کہہ سکتے ہیں یہ اور اس پرکار کے قدم کو اٹھانا آوشک بھی ہے اور دیکھیں لکھا ہے میں آپ کو پہلے بھی اپلیٹ پروائیڈ کر چکا ہوں کی اسکولوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی بچوں کی کمی ہے میں آپ کو بتا دوں کی بھائی بچوں کی کمی کیوں نہ ہوگی بچوں کیوں نہ ہوگی جب بیدیالے میں سچھک ہی نہیں ہے تو بچے کیسے بیدیالے میں پہنچیں گے سوال یہ اٹھتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا چناو کی پرکریہ جو کی آپ دے سکتے ہیں دوستو اس میں کی بہت ہی بڑی سمسیاں سامنے اوبر کے آتی ہے چناو میں وہ پرکریہ ایک مہینے کی بھیتر سم پونڈ کر لی جاتی ہے لیکن نیوجن کی اگر ہم بات کریں تو دو سے تین سال کا سامنے کیوں لگتا ہے یہ ایک ہی راجے کی بات نہیں ہے دوستو یہ الگ الگ راجے کی ہم بات کریں چاہے یوپی ہو آپ کا چاہے آپ کا اترا کھنڈ ہو چاہے بیہار ہو کسی بھی راجے کی ہم بات کریں سچھک نیوجن کی پرکریہ کچھ اسی پرکار سے فسی رہتی ہے کچھ ابھیرتی پٹنا ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں تو اس پرکار کی پرنالی ہی نہ اتپن کی جائے کہ پٹنا ہائی کورٹ جانے کا موقع ملے یعنی کہ بیبھاگ جب گلتیاں کرتا ہے تو اس گلتیوں کے کارن ہی تو ابھیرتیوں کو پٹنا ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے تو اس پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہی جس پرکار سے آج کے نیوجن پروں میں خبر چھاپی گئے کہ جب اسکول میں بچے نہیں تو ہم کیا کریں جا کر اور دیکھئے اسکولوں میں تینتیس پرشت اپستی پر بکھرے ہیں سکچک آپدار راحت کے کام پر لگائے جا رہے ہیں سکچک تو آپ دے سکتے دوستو کہ اسکول کی بھی کیا حالت ہے مادمیگ ویڈیالیو میں بھی میں نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ پروائیڈ کی تھی کہ مادمیگ ویڈیالیو میں ساتھ را سکچک کا جانپات ہے وہ کئی نہ کئی ڈگمگا گیا ہے یہاں ایسی اشتدی اتپن ہو گئی ہے کہ پچاس یا ساٹھ سکچک ساٹھ چھاتروں پر ایک سکچک ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں پہ یہ ریشیو تیس بیدیارتیوں پر ایک سکچک کا ہونا چاہیے تھا وہاں آپ کہیں نہ کہیں یہ ریشیو جو ہے سکٹی سکس یا فٹی فائپ جو چھاتر ہیں ان پر ایک سکچک کا ہے یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ پرکار کا ایسا کیوں ہوتا ہے سکول میں بچے ہی نہیں ہیں تو یہ لوگ کیا کریں گے جا کر ایسے حقیقت بھی ہے آگے ہم دیکھتے دوستو کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس سے لے کے جس پرکار سے ایبھیرتیوں یہ خبر بھی سامنے اوبر کے آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو پیرے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اصپل ایبھیرتیوں پر بہالی پھنسانے کا آرو مجفر پور سے دیکھئے اپڈیٹ سامنے اوبر کے آ رہے ہیں جو سفل ایبھیرتی ہیں وہ کہیں پٹنا ہائی کورٹ جا رہے ہیں جس پرکار سے آلوک سریباستو سر نے کچھ ایبھیرتیوں کے نام بھی لیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہالی کی پرکریہ کو پھسانا چاہتے ہیں تو اس پرکار سے بہالی کا پھسنا اپنے آپ میں ایک بوری خبر ہو سکتی ہے کیونکہ اس پرکار سے ایبھیرتی لیواتار پٹنا ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں اس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ بہالی کو پھسانے کا ایک سڑین تکیار کیا جا رہا ہے ایک تو لمبے عرصے کے بعد جو ہے دوستو وہ ایس ٹیٹی کا ریجلٹ جاری ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر بہالی کو پھسایا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا درباگیا ہے سچکوں کے لیے اور جن لوگوں نے ایس ٹیٹی کی پرچھا دی ہے ان کے لیے بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ یہ درباگ یہی ہے ایس ٹیٹی ایبھیرتیوں کا کہ کچھ ایبھیرتی جو ہیں وہ پٹنا ہائی کورٹ میں جا کر بہالی کو پھساتے ہیں لیکن اب کئی نہ کئی کورٹ بھی بات کو سمجھنے لگا ہے جس پرکار سے سیلیبس کے کیس کو کورٹ نے خارج کر دیا تھا تو اس میں ساپ پہور پہ اگر انٹرویینر انٹرویینر اگر بن جاتے ہیں آلوک سیلیوازتو جو ورکنگ کمیٹی تیار ہو رہی ہے تو اس پرکار کے لوگوں پہ نکھیل جو ہے وہ کسا جا سکتا ہے تو جیسے کی بلپل کی پوری اپڈیٹ جو ہے آلوک سیلیوازتو آپ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اندر کہنا ہے کہ ساپ تورپے کی بہالی سچھک نیوٹی کی پرکریہ کسی بھی قیمت پر نہیں فسنی ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایس ٹیٹی کی پرکشہ ہوئی ہے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو کی نیوٹی اور نیوٹی کی پرکریہ کو لگتار فسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان پہ بھی نکھیل کسا جائے گا پھرال دیکھیں ایس ٹیٹی بہارتیوں نے جانبوچ کر بہالی کو فسانے کا آروپ لگایا ہے بہارتیوں نے اس سمجھ میں بیبھاگ کو یہ جیمہ سواپا دے سکتے ہیں بیبھاگ دے سکتے ہیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے درہاں بشتار سے دیکھتے ہیں دکھوں میں آپ پہ اب بہارتیوں نے کہا کیا لکھا ہے بیہار ویدل پردر سمجھ دوارا آیوزہ ایس ٹیٹیو کا پرنام گوشت کر دیا گیا ہے جس میں پیپر ایک میں دیکھیں 16,068 اور دو میں دیکھیں آٹھ ہر پانسو کیسے بھیارتی گوشت ہوئے ہیں سپل اب بھیارتیوں کا ایک بڑا طبقہ ابھی اسے بہالی کو فسانے کو لے گا سکری ہو گیا ہے سمجھ دوارا ایس ٹیٹی آئیوزہ نو سکی ستمبر تک آن لائن اور قدعا چار مخترقے سے کیا گیا تھا اور سسم میں پرنام دے کر بیہار بھول انہیں ریکارڈ بنایا تھا ابھیارتیوں نے کہا کہ پرنام آنے کے بعد اسے ہی کچھ سماجی تتوہ پونہ سکری ہو گیا ہے اور بہالی کو فسانا چاہتا ہے تو ایسا نہ کریں بیتن نہیں ملنے پر بیڈیو کو بندک بنائے گا سچک سنگا بھی سکتے ہیں بیتن نام ملنے سے بھی پرسان ہیں سچکوں کی چودہ سچکوں کو بیتن بند کر انہیں پرسان کیا گیا ہے تو آپ بھی سکتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ بیڈیو کو بندک بنائے جائے گا پل پل کی جو بھی اپلیٹ آئے گے ہم پہنچائیں گے دنیا با دوستو جہن جہ بھارت